موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بھارت کی دہشتگردی صرف کشمیر تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ بھارت کے اندر انسان حقوق کی پامالی عام ہے اور یہ کہنا کسی طور پر بھی غلط نہ ہوگا کہ پورا بھارت ہی مذہبی لسانی معاشرتی تاثبات اور ریاستی دہشتگردی کا شکار ہے جبکہ سیکولرزم کا لبادہ اڑنے والے بھارت کا اصلی چہرہ جو مودی ہے یہ آہستہ آہستہ بنقاب کر رہا ہے وہی مودی جس کو گجرات کا قصاب کہا جاتا ہے جس نے دوہزار دو میں گجرات میں مسلم کشفہ سادات کی سرپرستی کی تھی دوسری بار پھر اقتدار میں جب مودی آیا اس کے بعد مودی نے مسلمانوں سے نفرت میں ایک اور قدم آگے بڑھایا اور ہندو طوا کو فروغ دیتے ہوئے بھارتی حکومتی جماعت بی جے پی کی جانب سے اب بھارتی لوگ سبحان نے ایک نیا بل منظور کیا ہے جس کے مطابق بھارت میں ہندو بودمات سکھ جین پارسی اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے جو تارکین وطن ہیں ان کو شہریت مل سکے گی یہ جو پابندی ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے مسلمان جو تارکین وطن ہوں گے ان کو بھارتی شہریت نہیں مل پائے گی یہ بل ابھی راجہ سبح میں پیش ہونا باقی ہے جہاں پر بی جے پی کی اکثریت نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ کشمیر کی جب خصوصی حیثیت ختم ہوئی جب وہ بل راجہ سبح میں بھی آیا اپوزیشن کی بھرپور مخالفت کے بعد راجہ سبح سے بھی پاس ہو گیا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بل بھی منظور ہونے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی اس بل کی لوگ سبح سے منظوری کے بعد بھارت کے مسلمان جو ہیں اب ان میں اور زیادہ خطشات تحفظات بڑھ رہے ہیں کیونکہ بھارتی مسلمانوں کو اب یہ ڈر ہے کہ اس عمل میں حکومت لاکھوں مسلم شہریوں کو اب دانستہ طور پر شہریت سے بے دخل کرنے کی کوشش ضرور کرے گی بھارت کے اس اقدام کے بعد بھارت میں مسلمان بن کر جینا انتہائی مشکل ہو چکا ہے بی جے پی کی حکومت اعلانیہ طور پر اب ایسے اقدامات کر رہی ہے جس کا واضح مقصد یہ ہے کہ دنیا ہندوستان کو صرف ہندووں کا ٹھکانہ سمجھے بھارت کے اس اقدام کے اوپر پاکستان نے سخت رد عمل دیا ہے وزارت خارجہ نے اس اقدام کی سخت الفاظوں میں مضامت کی ہے جبکہ وزیراعظم عمران خان نے آج ٹوئٹ کیا اور یہ کہا کہ یہ دراصل آر ایسے کے ہندو راشتر ڈیزائن کا ایک حصہ ہے جس کو فاشسٹ مودی سرکار نے پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کیا ہے جبکہ عالمی سطح پر امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی نے تشویش کا اظہار کیا اور امریکہ کو بھارتی وزیر داخلہ اور دیگر جو قیادت ہے ان کے خلاف پابندیوں کی بھی تجویز پیش کر دی گئی ہے بل کی منظوری کے خلاف خود بھارت کے اندر سے اب آوازیں اٹھنے لگی ہیں اور آسام سمیت مختلف ریاستوں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں جبکہ آسام مانیپور ترپورا سمیت بھارت کی جو شمال مشرقی ریاستیں ہیں آج بارہ گھنٹوں سے وہاں پر ہرٹال ہے اور آسام میں جو تعلیمی ادارے ہیں کاروباری مراکز ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں جبکہ وہاں پر ہونے والے جو امتحانات تو ان کو بھی ملتوی کیا گیا جبکہ بی جے بی کے اتحادی اکالی دل نے بھی بل میں مسلمان تارکین وطن کو شامل کرنے کا مطالبہ کیا اوپوزیشن اس کی بہت زیادہ مخالفت کر رہی ہے جبکہ آج دنیا بھر میں جہاں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ کشمیر میں بسے جو انسانوں کا درد ہے وہاں پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے آج کے دن بھی کسی کو اس کا خیال نہیں آیا اس ساری سیچویشن پر میں بات کروں گی سابق سفیر زمیر اکرم صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ زمیر اکرم صاحب آپ کا زمیر اکرم صاحب یہ انڈین شہریت کا جو ترمیمی بل دوزار انیس ہے جو ابھی صرف لوگ صبح میں پیش کیا گیا رات دیر گئی اس بل کو منظور کیا گیا یقینا نہیں کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا ملک بنا پاکستان بنا اسلام کی بنیاد پر بنا مذہب کی بنیاد پر بنا ہم نے اپنا ملک حاصل کیا لیکن انڈیا تو ہمیشہ سے شروع سے یہ کہتا تھا کہ مذہب کی بنیاد پر شناخت بنتی نہیں ہے تو آج خود مذہب کیوں یہ لوگ شناخت بنا رہے ہیں جس میں صرف یہ پابندی صرف مسلمانوں کے لیے لگائی گئی ہے اور انڈین آئین کو اگر دیکھیں تو انڈین آئین میں تو کسی کو بھی مذہبی بنیاد پر شہریت دینے کی تو بات ہی نہیں کی گئی ہے تو یہ آپ کو لگتا ہے یہ صرف مسلمانوں سے نفرت کا ایک شخصانہ ہے جو بی جے پی دور میں ہمیں بہت زیادہ کھل کر سامنے آ رہا ہے ساری طور پر یہی لگتا ہے کہ یہ بی جے پی اور آر ایس ایس جو اس کی مدر ارگنیزیشن ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ مودی سرکار کر رہی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ کائیر اعظم کی دور اندیشی تھی جو اس وقت پاکستان اور ہندوستان بننے کے وقت انہوں نے یہ انسسٹ کیا کہ ہمارا ایک الگ ملک بننا چاہیے پاکستان اور اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ نہیں ہوتا اس ران سے تو آج آپ دیکھتے کہ ہمارے مسلمان جو ہیں اس بڑے سگیر میں ان کا کیا حال ہوتا بلکل تو یہ مودی سرکار صرف ظاہری طور پر کر رہی ہے لیکن ڈیپ روٹیڈ یہ انیموسٹی جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہندوستان میں اور انڈیا کے ہندو مذہب کے لوگوں میں یہ ابھی ظاہری طور پر باہر آ گئی ہے اور ستہ پر آ گئی ہے پہلے یہ سیکلرزم کے پیچھے چھپے رہتے تھے اور سیکلرزم کلیم کرتے تھے لیکن جو ان کا ہندوزم کا جو اگلی فیس ہے جو فنیٹیکل اور فیشسٹ ہے وہ اب مودی کے ہاتھوں دنیا کے سامنے آ گیا ہے تو ابھی بھی ان کو سیکلر نظریات والا ملک کہنا چاہیے مختلف واقعات کا اگر پسے منظر دیکھیں زمیر اکرم صاحب تو شاید کسی کو بھی اس بلکو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی آسام میں ایک بہت بڑا جھگڑا چل رہا ہے انڈیا میں ان کو شناکھ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے وہاں پر گائے کا گوشت کوئی کھا لے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے پھر بابری مسجد والے فیصلے کے بعد اس طرح کا اقدام تو آپ کو لگتا ہے ان واقعات کے تسلسل کو دیکھیں تو ایک ہندو توہ کی سمجھ میں آتی ہے یہ نہیں واقعات کا تسلسل ہے یہ اب جا کے یہ ظاہر دنیا کو ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں سیکلرزم نام کی چیز جو ہے اس کو question کیا جا رہا ہے اور اس کو موزی سرکار کی طرف سے اس کو undermine کیا جا رہا ہے لیکن میرے اپنا نظریہ یہ ہے اگر ہم تاریخ میں دیکھیں کہ ماضی میں بھی جبی بھی کسی ہندو اور مسلم کا درمیان کوئی مسئلہ ہوتا تو اس میں ہندوستان کی جو بھی حکومت تھی انہوں نے زیادہ کر ہندوستان میں جو بھی ہندو موقف تھا اس کو support کیا بابری مسجد کا آپ دیکھیں وہ بالکل independent کے بعد 1948-49 میں یہ مسئلہ شروع ہوا اس وقت کی حکومت جو تھی وہ so called secular تھی نیرو صاحب کی حکومت تھی انہوں نے اس کا فیصلہ اس وقت نہیں کیا اور وہ ابھی چلتا رہا جب تک 1990 میں پھر بی جے پی جب نے اس کو اٹھایا تو یہ میرے خیال میں یہ ایک underlying reality ہے انڈیا کی کہ secularism جو ہے وہ شروع سے ایک فساد رہا ہے اور secularism ہندوستان کانگریس پارٹی کے لیے ایک convenient ideology تھی کیونکہ ہندوستان میں ہندو کے ہندو مذہب کے علاوہ مسلمان سیکھ اور بہت سے اور عیسائی اور بھی ہیں تو ان کو تھاروں کو اور اس کے علاوہ اور بھی ان کی different differences ہیں ان میں caste کے ہیں دوسرے مسئلے ہیں تو ان سب کو ان کی مجبوری تھی ایک ساتھ لانا اور ان کو کہنا کہ جی ہم secular ملک ہیں اس وجہ سے ہم ساتھ unity and diversity کی بات کرتے تھے secularism کا بھانڈا تو ان کا آسام میں پھوٹ چکا ہے جہاں پر چونتیس فیصد مسلمان رہتے ہیں اور جس طریقے سے وہاں پر نرسی کو نافذ کیا جا رہا ہے secularism کا بھانڈا تو وہاں پر پھوٹ چکا ہے جہاں پر اتزادہ مظاہرے ہو رہے ہیں یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ہر وقت یہ ایک ڈھونگ تھا ایک فساد تھا شروع سے اب یہ جیسے آپ نے فرمایا ہے اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے اور وہ مدی حکومت کے ذریعے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ ہندوستان اصلی طور پر کوئی secular ملک نہیں تھا اور آپ دیکھیں کہ جس قسم کی اکثریت سے ان کو سپورٹ کیا گیا ہے اور یہ انٹی مسلم انٹی پاکستان پلیٹ فارم پہ انہوں نے campaign کیا اپنے elections میں اور ان کو بھرپور سپورٹ ملی ہے ان کی میڈیا اور جو opposition ہے وہ تو بلکل ہی ان میں کوئی ایسی صلاحیت ہی نہیں رہی ان میں اتنی طاقت ہی نہیں رہی کہ وہ اس کا مخالف کچھ کر سکیں بلکل صحیح بہت شکریہ زمیر اکرم صاحب سابق صفیح ہمائے ساتھ ناظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دفاعی تجزیہ کا جنرل ریٹائر غلام مصطفح صاحب مجھے جوائن کریں گے بریک کے بعد ایک بریک پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں جنرل ریٹائر غلام مصطفح صاحب نے جوائن کیا السلام علیکم بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا جنرل صاحب بڑی بحث ہو رہی ہے جو انڈین شہریت کا ایک متنازے ترمیمی بل جو لوگ صباح نے منظور کیا ہے رات دیر گئی یہ بل منظور ہوا اب جو بی جے پی جو اس پر جسٹیفیکیشن دے رہی ہے وہ جسٹیفیکیشن اس پر کیا کہا جائے تضحیق ہی ہونی چاہیے ان لوگوں کی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان میں جو غیر مسلم اقلیت ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو تحفظ دیں ہماری اخلاق کی ذمہ داری بنتی ہے ایک تو بالکل غلط دلیل اور دوسری بات پوری دنیا بھی جانتی ہے ہم بھی جانتے ہیں کہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کون کر اور تیسری بات اور اگر مذہبی زیادتی ہی اس بل کی بنیاد ہے جنرل صاحب تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ممالک جہاں واقعی مذہبی اقلیتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو شامل کیوں نہیں کیا گیا جیسے میانمن میں روہنگیہ مسلمان ہے چین میں اجغور مسلمان ہے طبت میں جو بودھ ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں پھر شرنکہ میں تامل جو ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں اگر تو صرف آپ کا مقصد یہ تھا کہ جن کے ساتھ مذہبی بنیادوں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں آپ ان کو شامل کریں تو پھر تو ان ممالک کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا آپ نہیں سمجھتے کہ بہت بڑا اقتضاد ہے صرف مسلمانوں کا نشانہ بنانا ہی ان کا مقصد تھا دیکھیں بھارت کے بارے میں اگر کسی کو شک تھا تو آج جو میرے خیال ہے بلکل دور ہو جانا چاہیے کہ شروع دن سے ہی ان کی جو ایک غلامانہ ذہنیت ہے اور جو ایک ہزار سال کا بوجھ جو اپنے کندوں پہ لیے پھرتے ہیں ان کے خیال میں صرف اس لیے کہ ایک خاص مذہب کے لوگوں کو جب تک وہ بلکل ایکسلوڈ نہیں کر دیں گے تو ان کا کام نہیں بنے گا مسئلہ ایک برہمن مائنسیٹ میں سوائے برہمنز کے یا سوائے ان لوگوں کے جو برہمنز کے کام آ سکتے ہیں کسی اور کی وہاں پہ ویلیو نہیں ہے وہکر انسان نہیں ہے ان کے لیے دنیا کو اس ساری چیزیں بڑے واضح طور پر معلوم ہے بھارت میں بھی جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو معلوم ہے ابھی میں کل ہی برکت دات کا وہ پڑھ رہا تھا کہ اس نے کہا جی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اپنی قبر میں بہت خوش ہو رہا ہوں گے مسکرا رہے ہوں گے کہ میں صحیح تھا جب میں نے کہا کہ پاکستان کو علیدہ ہونے چاہیے اور برسمانوں کو علیدہ وطن کا بہت ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ سارے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے اور جو ہمیں دن دہاڑے سارا دن رات تھکتے نہیں ہیں بتاتے ہوئے میں خیال ہم سب کو وہاں پہ بھیج دینا چاہیے تو ان کو پتا چل جائے کہ کیا ہو رہا ہے بس طرح یہ کہ دنیا میں اس وقت ایک خاص قسم کا منٹسٹ کام کر رہا ہے اس میں دیکھئے جو ایکسٹیمیسٹ کرسٹینٹی ہے وہ اس میں شامل ہیں جو ایکسٹیمیسٹ کیا کہتے ہیں زائنسٹ ہیں وہ شامل ہیں اس میں اور تیسرے ابھی یہ برہمن زائنزم یہ شامل ہو گیا ہے یہ تین قسم کے لوگ مل کر اس وقت دنیا میں اپنا راج برپا کرنا چاہتے ہیں اس لئے آپ دیکھئے جب یہ سترہ لاکھ جو ان کے ریکارڈ میں ہے اسلام میں مسلمانوں کو ایک گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے بھارتیوں سے نون شہری بنا دیا یہ وہ لوگ تھے جن کو خود کے کے اور وجہ یہ ہے کہ 34% ماں پر جو انہا وہ مسلمان رہ رہے ہیں یہ وجہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت مسلمانوں پر ہے جی جی اور یہ آپ دیکھئے یہ نہ صرف یہ کہ وہاں پر اب تو اس کا نقصان جو بھارت کو تو ہو گا ہی ہوگا میں سمجھتا ہوں دنیا کوئی بات سمجھنے پڑے گی کہ بھارت تو ٹکڑے ہونے جا رہا ہے اور ٹکڑے ہونے اس بنیاد پر جا رہا ہے جس بنیاد پر وہ پاکستان خلاف اور بگندہ کرتا رہا ہے کہ پاکستان نے مذہبی ایکسٹیمزم پروان چڑھانے میں مدد کی دنیا میں اور پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے جہاں جہاں بھی اس کو تقلیف ہے جہاں جہاں بھی وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا کوئی نہ کوئی ہمدرد موجود ہے جو پاکستان موجود ہونی کوئی ایسے انہوں نے دیکھ اتنا بڑا ظلم اور اس پہ اگر دنیا خاموش رہے گی تو جو میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ دنیا کشمیر کے بارے میں سوائل الفاظ کے گھر دندے سے کچھ نہیں کرے گی آج وہ بھی ہمیں کلیر ہو جانا چاہیے ظلم اور جو اس کی بربریت کی جو بڑے فکر سے وہ بتاتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس تاک یہ ہمارا کہتے ہیں ایجنڈا ہے کہ دو ہزار چوبیس تاک ایک بھی غیر مسلم تارکین وطن جو ہے وہ ملک میں اپنے ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ اگلے چار سالوں بعد جو ان کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ ابھی سے انہوں نے ایک بنیاد رکھ دی ہے انٹی مسلم ایک کیمپین اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ وہ اگلے اپنا جو انتخاب ہے وہ اسی بنیاد پر جیتنے کی کوشش کریں گے جی بالکل نہ صرف جیتنے کوشش کریں گے بلکہ وہ جیتیں گے اس میں وہ اس لیے جیتیں گے کہ ناردن انڈیا کا جو ایک سٹیمیسٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ اس وقت درور کر رہا ہے ان کے پاس پیسہ بھی ہے ان کے پاس انفلونس بھی ہے اب سب کچھ ان کے پاس ہے اس وقت اور وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اب اپنے ملک میں نہ سے بھی اقلیتوں کا جینا حرام کر دیں گے روز کے حساب سے بلکہ اس کے آگے وہ جانے کا رادہ رکھتے ہیں ان کا خیال تو یہ ہے جس طرح سے ان کی جو کانگریس کے بارے میں مارا خیال عام طور پر کہتے ہیں کہ کانگریس کا جو مائنڈ شیٹ ڈیفرنٹ ہے کانگریس نے بھی منیاد رکھی تھی کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے ختم ہو جائے گی نہیں تو ختم کر دی جائے یہ خدا نہ خاصتہ وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں اس طرف کیونکہ ان کو آپ دیکھیں جب سے پاکستان اور بھارت دو علیہ دا ملک بنے ہیں بھارت اس سوکت اگر آج اس کا سائز دیکھئے اس کو تک میں ساٹھ پرسنٹ تھا وہ ایکسپینڈ کرتا جا رہا ہے اپنے آپ کو اور ان کا خیال ہے کلٹی میٹری وہ پاکستان کو بھی حضم کر جائیں گے بنگلہ دیش کی بھی حضم کر جائیں گے اور کہاں سے کہاں تک پوائنٹ کر رہا تا رکھتے ہیں پاکستان کو اپنے دوستوں والے کے ساتھ مل کر یہ بڑا واضح جی ایجنڈا ہے سامنے آ گیا ہوا ہے بڑی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو یہاں پہ رکھا جائے ورنہ موڈی بینڈنس دنیا کو تباہی کے کنارے لے جا کے چھوڑیں گے یہ لوگ لیکن بھارت کے اندر تو آپ خود سے یہ تنقید ہو رہی ہے کہ موڈی حکومت کی آپ اقتصادی policies دے کے وہ بالکل ناکام ہے آج بھی وہاں کا کسان خود کشیاں کرنے پر موجود ہے موڈیز کی آپ نے وہ ریپورٹ دیکھی ان کا وہ آپ نے جائزہ ریپورٹ جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان بہترین اب جگہ ہے انویسمنٹ کے لیے بھارت سے زیادہ اچھی جگہ ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے اقدام آت کر کے ان کی ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے لوگوں کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کیا جائے تاکہ جو موڈی کی ناکامیاں ہیں وہ چھپ سکے دیکھیں جو پولٹیکس جو بھارت کی پولٹیکس ہے نا وہ سو کہ ٹوٹلی مصدبی بنیادوں پر چلی گئی ہے وہ کسی زمانے وہ سیکلرزوں کی بات کرتے تھے ایک نامکس کی بات کرتے تھے رائٹن لیفٹ کی بات کرتے تھے اب بڑے واضح طور پر برہمن زائن نظم کا جو ان کا جو بھی اصول تیہ ہوئے ہندوطوہ میں تیہ ہوئے ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں وہ اور وہی وہ اس چیز کو لے کے اپنی سیاستل کو آگے لے کے چل رہا ہے چاہو باوری مسجد کا مسئلہ ہو بلکل جس میں کسی کوڈوین کے ساتھ مل گئی ہے چاہو برسلمان خراب اور کوئی بات تو اس لیے بھارت میں ہی چل رہا ہے لیکن ایک دیکھیں ایک تو وہ مدی کا پلان ہے ایک کو ان کا ہندووں کا پلان ہے ایک پلان کچھ اور بھی ہوتے ہیں جو میرے اور آپ سے بہت بڑھ کر بنتے ہیں وہ اور ان پرائنز میں جو چیز ہوگی دیکھیں مسلمان دیکھ جو اسلام ہے دنیا میں اس وقت واحد سچائی ہے اس سچائی کو میں اور آپ چاہیں بھی نہ تو ہم اس کو خراب کر سکتے نہ اس کو رک سکتے ہیں تو سچائی کا رستہ تو اس آلٹیمیٹری ہونا ہے مدی صاحب کی جتنی کوششیں ہیں یہ نکام ہونی ہیں اور الحمدللہ یہ میرے تو ایمان کا حصہ ہے کیونکہ میری تمام طرح اہمکانہ نالاکیوں کے باوجود اسلام اپنے آپ کو منوا رہا ہے دن با دن اس میں میری آپ کی کوشش شامل نہیں ہے اور یہ مدی کا حشر یہ ہونے والا ہے بہت جلدی وہ تو ایک الگ بات میں کروں لیکن جو ان کی منصوبہ بندی ہے یہ ہمیں کلیر ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ جنرلٹر غلام مستفہ میں ساتھ تھے ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ہیں چھوڑے سے وقفے کے بعد ناظرین وزیراعظم امران خان کو کرکٹ ٹیم کا میکنگ کا ماہر کہا جاتا تھا لیکن حکومت میں آنے کے لیے اور پھر حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے جو اپنی ٹیم بنائی ہے جو سیلیکشن ہے ان کی اس پر کئی بار سوالات اٹھ چکے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ مختلف حقات میں اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے رہے ہیں وہ ہواوں کا رخ بدلنے پر وزیراعظم امران خان کے ساتھ آخر کیسے کھڑے ہوں گے وفاقی کابینہ میں اس وقت ہمیں تحریک انصاف کے نظریاتی کارکنان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے نصف درجن سے زائد وفاقی کابینہ کی عراقین کا تعلق تحادی جماعتوں سے ہے اور وزیراعظم امران خان کی باقی جو ٹیم ہے اس میں اکثریت نہ تو تحریک انصاف کے نظریاتی کارکنوں کی ہے اور نہ ہی تحریک انصاف ان کی پہلی پارٹی ہے جیسا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے سیاست کے ابتدا کرنے کے بعد آئی جے آئی اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیکاپ اور اب تحریک انصاف کے سابقہ وزیر پیٹرولیوم اور موجودہ وزیر سیول ایوییشن غلام سرور خان جن کو وزارت جب ان کو ہٹانے کی بات چلی تھی تو ان کا بیان آیا تھا کہ اگر انہیں وزارت سے ہٹایا گیا تو وہ پارٹی چھوڑ دیں گے شفقت محمود کی بات کریں موجودہ وزیر تعلیم ہے ان کی پہلی جماعت پیپلز پارٹی تھی اسی طرح وفاقی وزیر آزم سواتی جو ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے ٹکٹ سے سانیٹر بھی منتخب ہوئے اور وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی بھی رہے تحریک انصاف ان کی پہلی سیاستی جماعت نہیں ہے وزیر آزم کی مشیر برائے تلات فردوس آشی قوان بھی مختلف کشتیوں میں سوار ہونے کے بعد تحریک انصاف میں آئی ہیں اس سے پہلے وہ پاکسن پیپلز پارٹی کی کشتی میں سوار تھی جبکہ اس لس میں سب سے اہم نام وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کا ہے جو کہ انتخابات سے کچھ ہی عرصہ پہلے پارٹی میں شامل ہوئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وزیر آزم عمران خان کے وسیم اکرم پلاس بن گئے اس سے پہلے عثمان بزدار نون لیگ کا حصہ رہی ہے یہ سب کو پتا ہونا چاہیے جبکہ اس کے علاوہ ایک پھر لمبی فہرست ہے جس میں راجہ ریاض ہیں نظر محمد گوندل امتیاز صفدر بابا روان سمسام بخاری مصطفی خر اشرف سونا ندیم افضل چن زہیر الدین نور علم خان تاہر صادق سعید ورک اور وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان سمیت ایسے افراد کے ایک بڑی تعداد ہے جن کی پہلی جماعت تحریک انصاف نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کاف لیگ اور نون لیگ کے پلیٹ فارم سے سیاست کرنے کے بعد یہ لوگ تحریک انصاف میں شامل ہوئے جبکہ اس کے برعکس ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ عمران خان نے تئیس سال پہلے جب تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تو ان کے ساتھ بہت کم لوگ تھے جن کو تحریک انصاف کا نظریاتی اور وفادار سمجھا جاتا ہے جن میں حامد خان فوزیہ قصوری جسٹس اٹریڈ وجودین اکبر ایس بابر سابق جنرل سیکریٹری پنجاب امین زکی سمیت دیگر افراد شامل ہیں دوسری طرف الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کا جو فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومتی جماعت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں جس طریقے سے حکومت کی طرف سے تاخیری حربیں اس میں استعمال کیے جا رہے ہیں اس کے ٹکٹ سے منتخب عراقین کی نشستیں معتل ہو سکتی ہیں سوال یہ ہے جو اٹھ رہا ہے کہ اگر واقعی ہواوں کا رخ بدلہ اور فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف آیا تو کیا جو موجودہ لوگ ہیں جو کہ پہلے ہی مختلف جماعتیں بدل کے تحریک انصاف میں آئے ہیں کیا وہ تحریک انصاف میں رکیں گے یا پھر سے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں گے اس پر میں بات کروں گی میرے ساتھ اس وقت ہیں سابق رکن تحریک انصاف اکبر ایس بابر صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب آپ کا آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ اتنی دیٹیل دینے کی وجہ کیا تھی فارن فنڈنگ کیس جو چل رہا ہے پھر اس کے بعد جو اکبر صاحب جو سوالات اٹھ رہے ہیں جب الیکشن کمیشن نے اپوزیشن جماعتوں کی درخواست پر جب تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس کی چھبیس نومبر سے جب انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیادوں پر سماعت ہوگی اس کے بعد آپ کو بھی تسلی ہوئی ہوگی اپوزیشن جماعتوں کو بھی تسلی ہوئی ہوگی کہ شاید اس کا فیصلہ جلدی آجائے شاید چیف الیکشن کمیشنر کی ریٹائرمنٹ سے پہلے فیصلہ آجائے لیکن ایسا نہیں ہوا سکروٹنگ کمیٹی نے اپنا کام نہیں کیا اب 12 دسمبر تک یہ جلاس ملتوی ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب جب نئے چیف الیکشن کمیشنر آئیں گے پھر یہ معاملہ دوبارہ سے دیکھا جائے گا لنگر آن ہو گا آپ کے پاس اب کیا آپشن ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تحریکین صاحب تاریخیری حربے استعمال کر رہی ہے آپ کیا کریں گے اس کے بعد اور شکریہ آپ نے جس انداز میں تارکھ کیا پوری تصویر پاکستان تحریک انصاف کی حقیقت کو رکھا کہ کس طرح تبدیلی کی جماعت جو ہے وہ خود تبدیل ہو چکی ہے اور یہی ہمارا وہ سوال تھا یہی ہمارا وہ علمیاں ہیں جس تو ہم لوگ جنہوں نے پارٹی بنائی جس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں اور ایک بات میں ضرور آپ کے انٹرودکشن کے حوالے سے کہوں گا کہ میں آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا منبر ہوں ہائی کورٹ اسلام وارڈ ہائی کورٹ میں میرے حق میں فیصلہ دیا ہے الیکشن کمیشن نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے تاریکن صاحب علل اعلان یہ بات کرتی ہے کہ وہ آپ کو پارٹی سے نکال چکے ہیں علل اعلان بلکل وہاں تحریک انصاف جو کرتے ہیں وہ اسلامبال ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں اس کی بسی ہے اور تکنکلی دیتا جائے تو وہ کنٹن کو آف کورٹ میں ہے لیکن علیہ یہ ہے کہ تحریک انصاف یہ تو وہ تحریک انصاف ہے ہی نہیں ہے جب اسلام جب پشاور ہائی کورٹ بی آرٹی کے بارے میں ایک تفصیلی فیصلہ فیصلہ دیتا ہے یہ تفصیلی فیصلہ دیتا ہے کہ بی آرٹی میں اتنے بڑی بڑی پیمانے پہ بے ذابت کیا ہوئی ہیں یعنی قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور اربوں روپے کا ٹیکس پیرز منی جو ہے اس کا نقصان کیا گیا ہے تو تحریک انصاف کی حکومت سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے نکلتی ہے یہ وہ تحریک انصاف ہے ہی نہیں اس لیے مجھے یہ تحریک انصاف میری رگوں میں ہم نے بنائی ہے یہ ہماری اولاد کی طرح ہیں مجھے آج تک کوئی مائی قلال پیدا نہیں ہوا جو پاکستان تحریک انصاف سے الگ کر سکے انشاءاللہ ہماری جنگ اسی نظریہ کیے اسی اصول کیے کہ یہ ایک تبدیلی کی جماعت تھی جو خود تبدیل ہو گئی اقتدار کے پیچھے اقتدار کے لیے انہوں نے اپنے تمام اقتدار اپنے تمام اصول بڑا عرصہ اپنی زندگی کا دیا ہے اس پارٹی کے آپ نظریاتی کارکنان میں سے فاؤنڈنگ میمبرز میں سے آپ تو پھر اس پارٹی کو آپ ایسے مفاد پرست ٹولے سے ایسے مفاد پرست لوگوں سے دور کیوں نہیں رکھ سکے کیا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان یہ سمجھ گئے تھے کہ اگر انہوں نے سیاست میں آگے چلنا ہے اگر انہیں اقتدار چاہیے تو انہیں الیکٹیبلز کی سیاست کرنی پڑے گی الیکٹیبلز کی سیاست نے انہیں یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا دیکھیں یہ صرف الیکٹیبلز کی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک پورے نظریہ کا مسئلہ ہے جس سے آپ نے نفی کی جب آپ نے اہد کیا تھا کہ ہم عوام سے سچ بولیں گے اور آپ جھوٹ نہیں بولیں گے منافقت کی سیاست نہیں کریں گے آپ لہور میں تیس اکتوبر کو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو یہ ایک نظریہ کی اس کی نفی ہوئی ہے الیکٹیبلز میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں ہماری جب پارٹی ہم نے ایک بات تیہ کی تھی مشرف کے ریفرنڈرم کے بعد تیہ کیا کہ میں اہندہ کبھی زندگی میں دی زندگی میں دی کسی کرچس کا یا اسٹیبلشمن کا کرچس کا وہ بھروسہ کر کے اقتدار دنیا ہوگی اس نے پھر باعلان پبلک وہ اس نے اعلان کیا توکہ میں عوام ہم نے پھر دوبارہ پارٹ پرکستان تحریک انصاف کو دس سال لگائے کہ ہم نے اس کو عوام میں مقبول کیا تو عوام اس میں عوام اٹھے عوام ہمارے ساتھے تو اقتدار تو ہماری جھولی میں گرنا ہی گرنا تھا چاہے دوزہ تیرہ میں یا اس کے بعد کی الیکشن میں کیپی میں تو ویسے بھی سیاست مختلف ہے وہاں پہ تو آپ اچھے لوگوں کو بھی تکر دے سکتے تھے وہاں تو وہ اس قسم کی الیکٹیبل کی سیاست جو ہے اتنی انفرنش نہیں ہے جس طرح کچھ اور علاقوں میں ہے تو اس لیے اقتدار تو ہمیں ملنا ہی ملنا تھا کیونکہ عوام ہمارے ساتھ آگے تھے اب ہم نے ہمارا علمیہ یہ ہوا کہ تو یہ وجہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کو پارٹی میں وہ مقام نہیں ملا وہ اہمیت نہیں ملی آپ کا کچھ ذاتی اناد نہیں ہے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شاید کچھ ذاتی آپ کی ذاتی وجوہات کے بنا پر کچھ دیا نہیں آپ کو اس پارٹی نے تو آپ یہ فورن فرنڈنگ کیس لے کے چلے گئے نہیں وہ بتائیے نا کہ میری کونسی ذاتی ان سے وہ تھی گیارہ ستمبر دولار گیارہ کو میں نے چفیلی خط لکھا سات پیجز کا جو عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے جس میں میں نے دیان کیا کہ پارٹی میں کرپشن ہو گئی ہے پارٹی میں پنڈنگ غیر قانونی ہو رہی ہے اور ہمارا دیکھتی ہے ہمارا علمیہ کیا ہوا ہم جو آج حامد خان بھی تو وہ ہی بول رہے ہیں جو میں پانچ آٹھ سال سے یہ بات کر رہا تھا اور یہ قصوری کے ساتھ کیا ہوا وہ کیا بولتی ہے وہ بھی وہی بات کتے جو پارٹی کو بنانے والے ہمارا علمیہ یہ وہ کہ ہمارا کپکان جو ہے وہ ہائی جیکر کے ساتھ مل گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف آتا ہے اور ان کو اپنے اپنے نشستیں بچانے کی پڑ جاتی ہے تو یہ پھر سے پارٹیاں بدل لیں گے وفاداریاں بدل لیں گے پارٹیاں چھوڑ یہ پارٹی چھوڑ دیں گے اس میں کوئی شک دیکھیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اب فورن فنڈنگ کیس جو ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ میں نے ایک پارٹی بنانے والا میں نے تین سال انتظار کیا اسی جد و جائد میں کہ بھئی ہم پارٹی کے اندر سے اصلاح کر سکے پھر میں نے کیس کی کیونکہ میری وفاداری اس ملک سے تھی آج کیا پاکستان کی اکثریت یہ نہیں دیکھ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے نہ اس کے پاس لیڈرشپ ہے نہ اس کے پاس کمپٹنس ہے نہ اس کے پاس کوئی کمٹمنٹ ہے نہ اس کے پاس کوئی پالیسی ہے اس پارٹی کو تو بالکل زنگ لگ چکا ہے اس کے اندر تو ایسے 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 اناثر اس کا کوئی ناراستہ ہے نہ کوئی ویجن ہے نہ کوئی ڈریکشن ہے یہ تو تبایی نہ صرف عمران خان اور یہ جو جو راستہ انہوں نے چنہ یہ پارٹی کے لیے تباکن تھا اب تو یہ ملک کے لیے تباکن ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی توقعات کیا تھی اور حقیقت کیا نکلی یہ ایک بہت بڑی تباکن پارٹی کیسے بچ سکتی ہے مائنس امران خان سے پارٹی بچ سکتی ہے یا جن لوگوں نے ایک گھیرہ ڈالا ہوئے جو دوسری پارٹیوں سے ہو کر آئے ہیں وہ ان لوگوں کے جانے کی وجہ سے پارٹی بچ سکتی ہے وہ لوگ پارٹی چھوڑ جائیں نظریاتی لوگ آگے آ جائیں پھر پارٹی بچے گی یا جو اپوزیشن بات کری ہے مائنس امران خان تب پارٹی بچے گی دیکھئے دیکھئے حالات جس طرف جا رہے ہیں میرے نزدیک آہ یہ جو باقی جو لوگ ہیں جو جو ٹین کورٹ جس کو آپ کہتے ہیں جو سیاسی جو پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں جو ریزن ہیں جو آہ جو اجرتی سیاستدار ہیں ان کو میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا ان کی پیسے اپنی کونسیچونسی اور اپنے جو پاور پالٹکس کے ذریعے انہوں نے پارٹی پر قبضہ کیا لیکن میں نے جس طرح کہ چیئرمن جو تھا وہ ہائی جائکٹ کھن بل گیا لیکن اب وقت آ گیا کہ شاید امران خان کو بھی قربانی دینی پڑے امران خان کو قربانی دینی پڑے گی امران خان has to give way اور پھر بھی ان پر جون تک بھی رہیتی ہے اکبر اسبابر سابق رکن تحریک انصاف میرے ساتھ ہیں ناظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ہیں ایک چھوڑی سو وقت فکر کے بعد ناظرین وفاقی حکومت نے وزارتوں اور ان کے ماں تحت اداروں کی تنظیم نو اور ایڈھاکیزم کے خاتمے کے نام پر بلند و بانگ دعوے کیے مگر ایک سال گزر گیا لیکن اس کے باوجود صورتحال بددستور پریشان کن ہے ذرائع سے ملنے والی تلات ان کے مطابق وفاقی حکومت کی ستائیس وزارتوں اور ڈیویجن کی ایک سو پینتیس اسامیوں میں سے ایک سو سات اسامیوں پر ایک سال گزرنے کے باوجود ایڈھاک پر افسران کی تائیناتیوں کا سلسلہ جاری ہے ان اسامیوں میں چیف ایگزیکٹیو آفیسرز منیجن ڈیریکٹرز ڈیریکٹر جنرلز اور دیگر سربران شامل ہیں سرکاری دستاویزار ڈاکیمنٹس کے مطابق وزیراعظم نے دو مہینے پہلے اس کا نوٹس لیا مگر اس کے باوجود بیورکریسی اور بعض وزراء کا مبینہ مفاد مستقل جو تائیناتیاں ہیں ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بناوا ہے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 135 خالی اسامیوں میں سے 14 اسامیوں پر تائیناتی ہونے کے قریب ہے جبکہ 14 مزید اسامیوں کے اداروں کو نچکاری تنظیم نوکے حوالے سے تجویز کیا گیا جس کی وجہ سے نئی تقردی نہیں کی جائے گی جبکہ وفاقی کابینہ کے میمبران نے یہ بھی اعتراض اٹھایا ہے کہ اداروں میں قابل افراد کی تائیناتی کی کوشش کو پرکشش ریائیتی پیکج نہ ہونے کی وجہ سے دھچکہ پہنچتا ہے اس لئے ریائیتی پیکج کو پرکشش بنایا جائے ہے وہ ریائیتی پیکج کیا ہونا چاہیے یہ بھی اس پر بھی ہم بات کریں گے جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حکومت نے ایک اور بڑا قدم اٹھانے کی ٹھان لی ہے وفاقی حکومت نے ادارہ جاتی اصلاحات کے لیے قائم کمیٹی کی سفارش پر تین وزارتوں کے ماتحت پانچ اداروں کو تحلیل کرنے جبکہ سات وزارتوں کے ماتحت انیس اداروں کو زم کرنے کی منظوری بھی دے دیا ان میں ٹیکسٹائل ڈیویجن کو کامرس ڈیویجن اور پوسٹل ڈیویجن کو وزارت مواصلات میں زم کرنے کی منظوری دی گئی ہے تحلیل ہونے والے پانچ اداروں کے ناموں کو عوامی اور اپوزیشن کی ممکنہ جو تنقید ہے اس کی وجہ سے انتہائی خفیہ جو انا رکھا گیا ہے جبکہ کمیٹی نے تحلیل ہونے والے اداروں کے ملازمین کا مستقبل کیا ہوگا اس حوالے سے کوئی سفارشات دی ہی نہیں ہے اس حوالے سے مزید میں بات کروں گی بیورو چیف اسلامباد سوہیل بٹی سے بہت شکریہ سوہیل آپ کا سوہیل ایک تو بات کنفارم ہو گئی واضح ہو گئی کہ ان مستقل جو تائیناتیاں ہیں ان کی راہ میں ایک تو بیوروکریسی رکاوٹ بنی ہوئی اور دوسرا وزراء کا مبینہ مفاد کس قسم کا مفاد حاصل کر رہے ہیں وزراء اور بیوروکریسی شازیہ دیکھئے پرائمیسٹر عمران خان نے اور ان کے بہت سے وزراء نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا اور متعدد مرتبہ یہ جکہ اندہانی بھی کروائے گئے کہ ہم نے گوڈ گورننس لانی ہے گوڈ گورننس ہوگی میریٹ کے پاسداری ہوگی اہل ترین لوگ اعلیٰ عدو پر تائینات ہوں گے تو اس ملک کی تقدیر سمر سکتی ہے اور یہ بالکل فیکٹ ہے لیکن حیران کن طور کے اوپر ایک سال گزر چکا ہے ستائیس وفاقی وزارتوں اور ڈیویزن کے محتیت مختلف کمپنیاں ہیں مختلف ادارے ہیں جہاں پر چیف ایگزیکٹیو افسران کا تقرر ہوتا ہے جہاں پر منیجنگ ڈریکٹر کا تقرر ہوتا ہے ڈریکٹر جنرل تائینات ہوتے ہیں ان میں سے ایک سو سات ایسے ادارے اور کمپنیاں ہیں جن کے مستقل سربراہان ایک سال گزرنے کے باوجود تائینات نہیں کیا جا سکیں یہ ڈیویز تو ہم نے شیئر کر لی بہت پہلے بھی اس معاملے پر کنسر تھا ہم نے بھی جاندے کوشش کی وزارہ وزار کیا پیش کرتے ہیں کہ ان کا جو پیکج ہے اس کو ایٹریکٹیو بنایا جائے پیکجز کیا پیکج ہونا چاہیے دیکھیں میں پیکج تو اس وقت اگر ہم بات کریں جو مختلف سرکاری اداروں کے سربراہان کا تقرر کیا جاتا ہے چھے لاکھ لاکھ منیمم اس کا بینچ مارک ہے اور میکسیمم چالیس لاکھ روپے مہانہ تک سیلری ہے گاڑی فیول باقی مرات الگ ہیں لیکن اس کے باوجود اب یہ کوشش کی جاتی ہے اذر پیش کیا جاتا ہے وفاقی کبینہ کو اور بالخصوص پرائم نسٹر کو کنونس کرنے کے لیے کہ ہمیں انٹرمڈنڈ کنڈیشنز کو ریویو کرنا ہوگا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ تمام ادارے مختلف سرکاری افسران کے کنٹرول میں ہے ایک بیروکریٹس جس کا تعلق پاکستان ایڈمسٹریٹیو سرویس سے ہے یا سیکریٹیریٹ گروپ سے ہے وہ مختلف کمپنیاں وہ کمپنیاں جن کا سلانہ ریوینیو اڑھو روپے ہے اور مجموعی طور کے پر جنہیں ایک سو پینتیس کمپنیوں اور اداروں کی میں بات کر رہا ہوں یہ سلانہ تین ہزار اڑھو روپے کے ریوینیو جنریٹ کرتی ہیں کاروبار کرتی ہیں اتنی بڑی ایکٹیوٹی بیروکریٹس اس کو بطور چیف اگزیکٹیو افیسر ان کے پاس اختیار ہے بطور ڈریکٹر جنرل ان کے پاس اختیارات حاصل ہیں اور ایکٹنگ چارج کے اوپر جونئر لوگوں کو مختلف کمپنیوں کو سربراہان بنایا گیا وجہ اس کی کیا ہے وجہ یہ ہے پرائیم سٹر بالکل چاہتے ہیں کہ یہاں پر اہل لوگ مارکیٹ سے کامپیٹیٹیو کنڈیشنز کے اوپر آنے چاہیے لیکن بیروکریسی اور بعض وزراء کا مبینہ طور کے اوپر ایسی ایک ڈھاؤک تو وزیراعظم کو جو اورینمنٹ سے مفاد وہ بستا ہے ان کے بہت سے کام ہوتے ہیں بھرٹیوں میں وزیراعظم کو وجہ کیا بتائی جا رہی ہے ظاہرہ وزیراعظم کے نوٹس پرائیم سٹر کو نا الجھایا جا رہا ہے میرے پاس یہ جو سارے آپ نے اداد و شمار بیان کیے یہ جو آپ نے سارے اداد و شمار بیان کیے یہ سرکاری رپورٹ کا حصہ ہیں اس کے اندر پرائیم سٹر تین ماہ سے اس معاملے کو پرسو کر رہے ہیں کبھی پرائیم سٹر کو رائٹ ٹرن کر دیا جاتا ہے کبھی لیفٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پر رولز بنانے ہیں ان کی داروں کو شاید پرائیوٹ ڈائزیشن کرنی پڑے یہاں پر یہ رکاوٹ حائل ہے تو ہر مرتبہ کسی نہ کسی طریقے سے بات کو سپن کر دیا جاتا ہے پرائیم سٹر کو بیروکریسی اور کچھ وزراء جو یہ چاہتے ہیں کہ ڈاوکزم انٹیکٹ رہے چونکہ اس طریقے سے ان کے بہت سے کام ہوتے ہیں بھرتیوں کے معاملہ ہو ٹھیکوں کا معاملہ ہو ٹرانسفر پوسٹنگ کا معاملہ ہو منظور نظر افراد کو نوازنے کا یہ بہترین ایک طریقہ اڈاپٹ کر لیا گیا ہے جس کی وجہ سے معاملے کو مسلسلو ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں لیکن صورتحال یہ جو سرکاری رپورٹ کی روشنی میں ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہے اگلے سٹوری کی طرف آتے ہیں جو سات وزارتوں کے مات ہے تونیس اداروں کو زم کرنے کی منظوری دیا اس کی کیا وجہ ہے جس کی وجہ یہ ہے پرائیم سٹر نے ڈاکٹر عشد حسین صاحب کو ادارہ جاتی صلاحات کا سربراہ مقرر کیا وہ ان کے مشیر ہیں وہ ایک پروسس کا سلسلہ جاری ہے اور پرائیم سٹر کو اور کیابنٹ ممبران کو یہ بتایا گیا کہ وفاقی حکومت کے اداروں میں آئے اس وقت تک بہتری نہیں آ جائے گی جب تک ریسٹرکچنگ نہیں ہوگی ریسٹرکچنگ کیا ہے اس وزارت کو دوسری وزارت میں زم کر دیں اس وزارت کے مختلف ڈپارٹمنٹ کو بند کر دیں لوگوں کو گھر بھی دیں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک رپورٹ بنا کر وفاقی حکومت سے منظوری حاصل کی گئی ہے جس میں تین وزارتوں کے محتحت پانچ اداروں کو مکمل طور کے اوپر بند کرنے کی منظوری حاصل کر لی گئی ہے میں نے رابطہ کیا ڈاکٹر ریشد حسین صاحب سے جیس سارے معاملے کے روح روان ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے کہ اس کی جسٹیفکیشن کیا ہے انہوں نے کہا بہتری آئے گی ادارے کون سے ہیں جن کو آپ نے بند کروایا ہے انہوں نے کہا جی کہ آپ تو ایک بہت بڑی خبر بنانا چاہتے ہیں یہ ایک روٹین میٹر ہے اور کیابنٹ کی اپروول ہو چکی ہے اور چند دنوں تک ہم بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو ساری نتائج آپ کے سامنے آجیں گے ابھی اوپوزیشن کو پتہ چلے گا اوپوزیشن یقیناً معاملہ مچائے گی کہ پانچ ادارے بند ہوں گے اسی لئے اس کو خفیہ رکھا گیا ہے اوپوزیشن معاملہ مچائے گی ملازمین احتجاج کریں گے تو توڑ پھڑ ہوگی اس طرح پہ احتجاج ہوں گے حکومت پھر ریویو کرے گی یہ ریسٹرکچنگ ہے ریسٹرکچنگ وہ تھی جہاں پہ آپ نے عوام سے جو وعدے کیے تھے جو بہتری لانی تھی جو عوام کی زندگیوں میں آسانی لانی تھی وہ لانے کے بجائے آپ اس کام پر لگا دیئے بلکل صحیح ناکامیوں کی ایک لمبی لسٹ جو کسی نہ کسی سے ہم روز اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ حکومت جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے بہت بہت شکریہ سوہیل بٹی بیورشیف اسلامباد میں ساتھ ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل ناظرین سابق وزیراعلا پنجاب میاں شہباز شریف کے دور حکومت میں اکتوبر 2015 میں شروع ہونے والا اورنج لائن ٹرین منصوبہ چار سال کے بعد بلاخر اب مکمل ہونے کو ہے اس منصوبے کو شروع کرنے سے پہلے سابق حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اورنج لائن ٹرین منصوبے کو ستائیس ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا بہت بار اس کی ڈیڈ لائن دی گئی لیکن وہ گزرتی گئی اور اب یہ مکمل ہونے کا ہے جبکہ بیشتر اعتراضات کی وجہ سے یہ منصوبہ بائیس مہین تاخیر کا شکا رہا پھر اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے عوام کے لیے کھولنے کے لیے پاکستان سپریم کورٹ نے حکومت پنجاب کو یہ احکامات جاری کیے تھے کہ جنوری 2020 تک 2020 تک اس ٹرین کو چلایا جائے جبکہ آج پنجاب حکومت کی طرف سے اس کے ٹیسٹ رن کا افتتاہ کیا گیا اس سے پہلے سابق وزیراعالہ پنجاب شہباز شریف اورنج لائن ٹرین کا ڈیرہ گجرا سے لکشمی چوک تک ڈیزل لوکوموٹیف کے ٹیسٹ رن کا افتتاہ کر چکے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق اورنج لائن ٹرین کا ٹیسٹ رن تین ماہ تک جو ہے یہ جاری رہے گا جس کے بعد اس منصوبے کے ڈیزائن پارامیٹرز آپریشن اور پھر سیکیورٹی جو چیک ہے اس کا جائزہ لینے کے بعد اس منصوبے کو بینل قوامی میار پر اترنے کا سٹیفیکیٹ پھر ایک جاری کیا جائے گا اس کو پھر بقاعدہ طور پر اگلے سال فروری یا مارچ میں عوام کے لیے بقاعدہ طور پر کھولا جائے گا اورنج ٹرین منصوبے کے سیول سٹرکچر پر کام کا آغاز دوزار پندرہ میں کیا گیا جس سے آپ لڈی اے نے مائی دوزار انیس میں مکمل کیا جبکہ اورنج میٹرو ٹرین پر دو سو چونسٹ عرب روپے کی لاغت آئی ہے جیسے جیسے منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا ظاہر ہے ڈالر کی قیمت بھی بڑھتی گئی جس کی وجہ سے اس منصوبے کی لاغت بھی بڑھ گئی اس میں محولیاتی مسئلہ شفافیت اور تاریخی امارتوں کو نقصان جیسے مسائل بہت زیادہ مسائل کا بھی سامنا رہا ہے سارے پروجیکٹ کو اس ٹرین کی ٹیسٹ رن کا افتتاع پر بھی حکومت اور اپوزیشن میں کافی سیاسی جملے بازی ہوتی رہی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام اس منصوبے سے کتنا مستفید ہو پاتے ہیں یہ تھا ناظرین مہارا آج کا پروگرام پروگرام کے لیے آپ فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میری آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دائم